اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ غم سچ میں ایک نعمت ہوتی ہے کیونکہ غم کے ملنے پر جب دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتی ہیں اور وہ کتنا پیارا ہے نا وہ نہ صرف اسے چھوڑتا ہے پل کے مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور کیا آپ جانتے ہو کہ اس سب کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت صبر ہے پیارے دوستو چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیکھیں گھنٹے کی نشان کو تبائیں اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو جزاک اللہ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے خوف خدا میں بہچانے والے آنسو مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہر شخص اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں اور وہ ہمیں سنبھال لے ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینج کر گرنے کے بعد بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب کہاں اور کیسے گرتے ہیں لگنے والے ٹھوکر ہمارے گھٹوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو پیارے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں گھنٹی کے نشان کو دبا کر اللہ کی پاکزات آپ سے راضی ہو بہت سے لوگ دنیا میں جان پوچھ کر دھوکہ کھاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس بندے پر اپنے خالص تسبات کا خزانہ لٹا رہی ہیں وہ اس کا پر نہیں ہے اس کے باوجود انسان بڑا خوش پہم اور واقع ہوتا ہے وہ ایک ذرا سی امید اور خوش گمانی کے چکر میں اپنی محبت کے مدار کی ارد گرد شکر لگاتا رہتا ہے کہ شاید کہیں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے ایسے لوگ جان پوچھ کر اپنے دل کے کہنے پر سرابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخر کار تھک ہار کر گر جاتے ہیں پھرے دوستو چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں دیکھیں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والا تمام ویڈیوز کونٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جزاک اللہ اللہ آپ سے راضی ہو انتخاب کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے اپنے زندگی سے حالات سے لوگوں سے یا اپنے آپ سے الحمدللہ یا رب ہر اس سانس پر جس سے میری حیات ہے ہر اس نوالے پر جو میرا رزق ہے ہر اس پہناوے پر جو میرا لباس ہے ہر اس آشیانے پر جو میری سکونت ہے اور ہر اس آسائش پر جس سے زندگی میں آسانی ہے ہماری ہر سانس پر بھی رب کے شکر کا حق ادار نہیں ہو سکتا پہرے دوستو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر کے سرات میں گھنٹی کے شن کو دبا دیں جزاک اللہ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے ایک کبار خانہ بنانا ہوتا ہے اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتی ہے زندگی کے کچھ پقامات پر لاپروار رہنا سکھئے کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی پیارے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیکھیں گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور آر پر سیلکٹ کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی نیکس ڈیوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا پیارے دوستو موسیقی